رہے گا اگر ہم نے سیاست پھر ان لوگوں کے حوالے کر دی جو صرف اپنی جیبیں بھرنا جانتے ہیں تو پھر پاکستان ترقی نہیں کرے گا یہ وہ پیغام ہے جو مسلم نون لے کر آج پورے پاکستان میں جا رہی ہے کہ ہماری کارکردگی کو دیکھ نے اس سے پہلے کارکردگی کو دیکھ لیں ہم نے ہمیشہ شرافت کی سیاست کو ترجیح دی ہے ہم نے کسی کو گالی نہیں دی ہم نے کسی کی بیستی نہیں کی ہم نے کسی کی پگڑی نہیں اچھا لی ہم نے ہمیں کسی نے پتھر مارا ہم نے پھول واپس مارا ہم نے کبھی کسی کی ذات پر تنقیض نہیں کی ہم نے کبھی کسی کے بارے میں برے الفاظ استعمال نہیں کیے تو یہ سیاست کا بیار ہے فیصلہ آپ کے پاس ہے اگر آپ اپنا ووٹ گالیاں دینے والوں کو دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیں گالیاں دینے والے گالیاں دینا ہی جانتے ہیں ان سے خیر کی توقع مت رکھیں ہم نے شرافت کی سیاست کی ہے ہم نے ملک کی ترقی کی سیاست کی ہے پاکستان کی شدمت کی سیاست کی ہے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستان کے باشہور لوگ جو ہیں وہ جو سازییں ہوئیں جس طرح حکومت کو ہٹایا گیا اس کا جواب انشاءاللہ پولنگ سٹیشن پر ضرور دیں گے میں آج چونکہ ڈیرہ غازی خان میں ہوں یہ ایک بڑا منفرد علاقہ ہے جو پاکستان کے سارے صوبوں کو لگتا ہے یہاں کے لوگ باغیور باشعور لوگ ہیں آپ حضرات سیاست بھی کرنا جانتے ہیں اور مجھے حافظ عدل کریم صاحب عویس نغاری صاحب مقامی معاملات جو بھی ہوں لیکن آج ملک کے دو بڑے شعبے مواصلات اور مجلی جو ہیں وہ آپ کے ایمینے اس کے پاس ہیں وہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد بھی کرتے رہیں گے تو ہمیں مل کر اگلے الیکشن میں حصہ لینا ہے کوشش کرنی ہے اور مسلمی نون کو یہاں سے کامیاب کرنا ہے میں فاروق احمد خان لگاری صاحب سے اور ہمارا سیاسی سفر کبھی اکٹھا نہیں رہا ہمیشہ مخالفت میں رہے انیس سو اٹھاسی سے میں ان کو دیکھتا رہا ان کا سیاسی سفر کچھ اور تھا ہمارا کچھ اور تھا اختلاف بھی رہا مقابلہ بھی رہا وہ صدر بنے ہم نے بربور مخالفت کی لیکن میری میں بانوے میں ڈیفینس کمیٹی کا چیرمنٹ تھا میرے ممبر بھی تھے وہ اور میرے نزیر بوٹو صاحبہ اختلاف ضرور رہتا تھا لیکن لگاری صاحب نے ہمیشہ اصولوں پر سیاست کی عزت کی سیاست کی اور اور کوشش یہ کی کہ سیاست سے ملکی معاملات کو نقصان نہ پہنچے تو آج نیرا غازی خان آ کر مجھے خوشی بھی ہے لیکن میں اپنی طرف سے ایک اعلان ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ ائرپورٹ جو ہے یہ فاروق احمد خان صاحب نے برایا تھا اس ائرپورٹ کا نام ان سے منصوب کیا جائے یہ یہ میری ذاتی خواہش ہے کسی نے نہیں کہا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو آدمی کام کرے اس کو ضرور اس کو اس بات کی ریکنیشن ملنی چاہیے تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ ائرپورٹ انشاءاللہ فاروق احمد خان لگاری کے نام ہوگا میں ابھی حافظ عبدالکریم صاحب نے عوید صاحب نے علاقے کی مشکلات کا ذکر کیا جہاں تک گیس کی بات ہے آپ جتنے گیس کے منصوبے آج پاکستان میں ہو رہے ہیں پاکستان کی پینسٹھ سالہ تاریخ میں نہیں ہوئے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب میں وزیر پیٹرولیم تھا مجھے نوازی صاحب نے کہا کہ پہلے گیس پوری کریں اس کے بعد گیس کے منصوبے لگائیں ہم نے دھائی سال کوئی نیا گیس کا منصوبہ نہ لگایا پہلے ہم نے گیس کی کمی پوری کی اور انشاءاللہ یہ کمی صرف آج کے لیے پوری نہیں ہوئی اگلے بیس سال کے لیے پاکستان میں انشاءاللہ گیس کی کمی نہیں ہوگی اس کے بعد انہیں منصوبے شروع کیے اور جتنے پاکستان کی پینسٹھ سال میں جتنے گیس کنیکشن لگے تھے پچاس فیصد گیس کنیکشن ہم نے اس پانچ سال میں لگائی یعنی آج گیس کے کنیکشن میں پچاس فیصد اضافہ ہو چکا ہے ان پانچ سالوں میں اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا یہاں پر بمشکل سال میں دو تین عرب روپے کے نئے گیس منصوبے شروع کیے جاتے تھے آج الحمدللہ دو سو عرب روپے کے گیس منصوبے پاکستان کے اندر شروع ہیں اور یہ وہ چیز ہے جو گھر گھر پہنچتی ہے یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ ترقی کا سفر ہے جو پاکستان مسلمی نون نے شروع کیا اور میں آپ کو پورے وسوق سے کہتا ہوں کہ تقریباً دس لاکھ سے زیادہ نئے کنیکشن لگے ہیں دس لاکھ مزید لگ رہے ہیں لیکن ایک گیس کنیکشن بھی ہم نے سفارش پر نہیں لگایا ہم نے کہا کہ جس نے پہلے اپلائی کیا ہے اس کا گیس کنیکشن پہلے لگے مجھ میں بڑا پریشر تھا لیکن آج ہر شخص نے اس بات کو قبول کیا کہ انصاف کا تقاضی یہی ہے کہ جو پہلے اپلائی کرے اس کا گیس کنیکشن لگنا چاہیے ہم نے جب گیس لگائی کسی کے گھر کو نہیں چھوڑا ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ یہاں سے ووٹ نہیں ملے یا یہ بیبرز پارٹی ہے یا پی ٹی آئی ہے یا کوئی اور مخالف ہے ہم نے کہا سب پاکستان کے شہری ہیں سب کے گھروں میں گیس کنیکشن لگنا چاہیے جو ڈیویلپمنٹ ملک میں ہوئی ہے بجلی لگی ہے گیس لگی ہے سڑکیں بنی ہیں گیس پاور پلانٹ لگے ہیں جو ملک کے اندر موٹر ویز بنے ہیں جب سے پاکستان بنا تھا پانچ سو کلومیٹر موٹر وی پاکستان میں بنا تھا اور وہ بھی بسم لگ نون اور نواز شریف نے بنایا تھا آج ستنہ سو کلومیٹر موٹر وی پاکستان میں یا مکمل ہو چکا ہے یا بن رہا ہے یہ یہ فرق ہے عامریت کے اندر اور جمہوریت کے اندر یہ فرق ہے آصف درداری کی حکومت میں اور میاں نواز شریف کی حکومت میں یہ فرق ہے آپ کے ووٹ کی طاقت کا جب آپ نے ایک بہتر فیصلہ کیا اس کے سمرات جو ہیں وہ آپ تک پہنچے ہیں تو میں صرف آپ سے ترخواست یہ کروں گا کہ جب بھی اپنی ووٹ کا فیصلہ کریں یہ ان چیزوں کو ضرور سامنے رکھیں ہم اپنے مقامی اختلافات میں بیہ جاتے ہیں مقامی اختلافات ہم جگہ پر رہتے ہیں لیکن قومی جو دھارہ ہے جو قومی معاملات ہیں آج ہر شخص پاکستان میں پورے پاکستان میں جاتا ہوں اس بات کو قبول کرتا ہے کہ اگر ملک میں کوئی قیادت ہے جو پاکستان کو بہتر مستقبل دے سکتی ہے تو وہ محمد نواز شریف ہے اگر کوئی جماعت ہے جو پاکستان کو بہتر مستقبل دے سکتی ہے وہ پاکستان مسلم لگ نون ہے اس لیے آپ سب ادرات کو مبارکو انشاءاللہ یہ ترقی کا سفر ضرور جاری رہے گا میں ابھی یہاں گیس کی بات ہوئی تو میں خاص طور پر سخی سرور کے لیے اور جو دیگر آبادیاں جن کا حافظ کریم صاحب نے جو ڈی جی خان شہر کی آبادیاں رہ گئی ہیں جو دیگر آبادیاں بیس لگاری صاحب نے اور حافظ کریم صاحب نے ذکر کیا ہے میں ان کا اعلان کرتا ہوں اور ہمارے اعلان صرف اعلان نہیں ہوتے انشاءاللہ موقع پر آپ کو کام نظر آئیں گے انڈس ہائی وے انڈس ہائی وے کو ڈیولائزیشن کا پروگرام جو ہے چار روئیاں کرنے کا پروگرام شروع ہو چکا ہے انشاءاللہ آپ کے حصہ بھی جو ہے جو انڈس ہائی وے کا جو یہاں سے گزرتا ہے اس کو بھی ڈیولائز کیا جائے گا اور اس کی اثرات بھی انشاءاللہ آپ تک پہنچیں گے ابھی شاہ صاحب نے ریلوی انڈر پاس کا ذکر کیا دیگر منصوبوں کا ذکر کیا جو مقامی علاقے کے ہیں یہ ڈی جی خان شہر کے لیے گرانٹ کا معاملہ ہے دو مہینے الیکشن میں رہتے ہیں میں آپ سے عبادہ ضرور کر سکتا ہوں کہ ہمیں آپ حضرات نے موقع دیا اور یہ کوئی الیکشن کا وعدہ نہیں ہے یہ ہمارا فرض ہے انشاءاللہ یہ سب معاملات حل کیے جائیں گے آپ کسی اس میں شک شبے میں نہ رہیں یہ اس سے پہلے بھی اس علاقے کے معاملات کو شہروں کی ترقی کو مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اور آج آپ پاکستان کے کسی سوبے میں جائیں آپ کو فرق محسوس ہوگا جتنے کام شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں کیے ہیں اس سے دس فیصد کام بھی آپ کو دوسرے سوبوں میں نظر نہیں آئیں گے پنجاب میں جو ترقی ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی قیادت میں بدقسمتی سے میں تو چاہتا ہوں کہ ہر صوبہ ترقی کرے لیکن ترقی کے لیے قیادت چاہیے ہوتی ہے ترقی کے لیے خلوص چاہیے ہوتا ہے نیت چاہیے ہوتی ہے محنت چاہیے ہوتی ہے تو شہباز شریف صاحب نے ثابت کیا ہے کہ پنجاب میں ترقی کرفتار کو بڑھایا گیا علاقوں کے مسائل کو حل کیا گیا اس لیے یہ جو آپ کے مقامی مسائل ہیں اس میں آپ کوئی شک شمانہ رکھیں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ مسلم لیگ نون ان معاملات کو حل کرتی رہی ہے اور کرتی رہے گی میں ایک بات کا ذکر ضرور کروں گا جو آج کل اخباروں کی زینت بنتا ہے کل بھی میں نے سرگوزہ میں کیا تھا وہ سینٹ کا معاملہ ہے تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارے سینٹر وہ لوگ ہونے چاہیے جو پیسے دے کر سینٹ میں تشریف لائیں کوئی باشعور آدمی کوئی شخص جو سیاست کی عزت چاہتا ہے وہ اس بات کو قبول نہیں کر سکتا کیا ہمارا وہ ایوان جو فیڈریشن کا ایوان ہے ایوان بالا ہے کیا اس کا چیئرمن وہ شخص ہو جو ووڈ خرید کر اس عوضے پر پہنچا ہو کوئی باشعور آدمی تصریف آج یہ سیاست کا میار ہے یہ وہ برائی ہے جس کو ہم نے دور کرنا ہے یہ وہ برائی ہے جو ہم نے اپنے ووڈ کے ذریعے دور کرنی ہے یہ وہ برائییں تھیں جو ماضی میں ہوا کرتی تھی سیاست میں ہم نے ان کو مقابلہ کیا آج سترہ آدمی پاکستان مسلم لیگ نون کے الیکٹ ہوئے میں پورے دعوے پورے بسوک سے کہتا ہوں کہ ایک روپیہ پاکستان مسلم لیگ نون نے بل واسطہ یا بلا واسطہ کسی کے الیکشن پر خرچ نہیں کیا ہم نے ایم پی ایز کے ضمیر کو نہیں خریدا ہم نے چیئرمن کے لیے سینیٹروں کے ضمیر کو نہیں خریدا جس اہوان کی بنیاد کرپشن پر ہو جو اہوان بالا ہو کیا وہ اہوان پاکستان کے مفاد کے لیے کام کر سکتا ہے مجھے کوئی بتائے آج جو یہ لوگ پریس کانفرنسیں کرتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں ایک پریس کانفرنس ضرور کرے ایک اور کرے ایک اور کرے اور حلفیاں بیان دیں عوام کے سامنے کہ ہم نے سینیٹر بنانے کے لیے کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا ہم نے کسی کے ضمیر کا سودا نہیں کیا صرف یہ بیان دے دیں مجھ پہ بڑے لوگوں نے کہا کہ وزرعظم کو سینیٹر کے معاملات میں دخل انداز نہیں ہونا چاہیے میں نے کہا میں آخری دم تک دخل انداز ہوتا رہوں گا وسہا رہ تک دخل انداز Amanda کہ تہاری کو قول کرے یعنی بہت کہ بخل شخصوم